السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فلسطین کے بچوں کی وہاں کی مہلاؤں کی عورتوں کی نوجوانوں کی بوڑھوں کی وہاں کے بے قصور عوام کی ویڈیو تو آپ نے دیکھ لی ہوں گے اور ویڈیو دیکھنے کے بعد کلیجہ تھام کر آپ بیٹھ گئے ہوں گے شاید آپ کو اتمنان بھی آ گیا ہو یا صرف آپ کا کلیجہ جل رہا ہو یا پھر صرف اور صرف آپ دعا کر رہے ہوں یا کوئی وظیفہ پڑھ رہے ہوں یا محض آپ خنوط نازلہ تک آپ کی دعاوں کا دائرہ ایکار محدود ہو اور کل بیس تاریخ کو بیس اکتوبر کو یوم دعا بھی ہے انشاءاللہ دعا بھی کریں گے لیکن اگر آپ یہ سوچتے ہیں نہیں یہ کافی ہے تو آپ بہت بڑی بھول کے اندر ہیں اگر دعا سے وظیفہ سے کام چلتا تو انبیاء اکرام علیہ السلام میدان میں نہ نکلتے اور نہیں آنا اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگیں لڑنی پڑتی آج آپ سوچتے ہیں کہ ظالم اسرائیل کے خلاف صرف ہم دعا کر سکتے ہیں اس کے لئے بد دعا کر سکتے ہیں اس سے کام چل جائے گا اگر یہ بات ہے تو بہت بڑی بھول ہے آپ کی جنگیں ہمیشہ یہ نہیں کہ میدان کے اندر ہی لڑی جاتی ہیں بلکہ جنگوں کے فرنٹس مختلف ہوتے ہیں اس میں سے ایک فرنٹ مالی بھی ہوتا ہے کہ ظالم کو اور دشمن کو مالی اعتبار سے کمزور کیا جائے اور اگر اس کے پاس مالی قوت نہیں رہے گی تو وہ خود بخود ٹوٹ جائے گا تو میرے بھائیو ہمیں آگے بڑھنا چاہیے ہم مالی اعتبار سے ان سے جنگ لڑ سکتے ہیں اور اپنے گھر سے اس فرنٹ کو کھول سکتے ہیں اس کی شروعات اور اس کی ابتداء اپنے گھر سے کر سکتے ہیں آپ جو پیپسی اور کوک پیتے ہیں ہندوستان کے مسلمانوں سے مخاطب ہوں کہ آپ تقریبا ایک سال کے اندر ہندوستان کے اندر تقریبا بیس ہزار کروڑ کے بیوریجز یعنی یہ مشروعات یہ پیپسی وغیرہ پی جاتی ہیں جس میں سے پیپسی اور کوک ستر پرسنٹ پی جاتی ہے یعنی تقریبا سترہ ہزار یا اٹھارہ ہزار کروڑ کی یہ پیپسی اور کوک پی جاتی ہے اور اس میں سے اگر آدھا لگائیں تو ہم مسلمان ہندوستان کے ہندو بھائیوں کو چھوڑیے آپ اس میں آگے ہیں اور آپ تقریبا ہر دن ایک ہزار کروڑ کا فائدہ اپنے دشمن کا کر رہے ہیں ان کا کر رہے ہیں جو کہ فلسطین کے اندر بچوں کو ماں کو شہید کر رہے ہیں اور اسکولوں پر اور اسپطالوں پر بم ڈال رہے ہیں یاد رکھو آج کے بعد عزم کرو کیونکہ آپ کوک یا پیپسی نہیں پی رہے ہیں بلکہ آپ فلسطین کے بچوں کا فلسطین کی ماں کا نوجوانوں کا نردوش لوگوں کا خون پی رہے ہیں اسی وجہ سے آج سے میں کہتا ہوں کہ آج سے یعنی بیس تاریخ سے ایک مہینے کے لیے اور اسی طریقے سے ان کو مالی اعتبار سے ہم کمزور کریں گے اور پیغام دیں گے کہ آپ یہ نہ سوچیں کہ مسلمان جو ہے بزدل ہے یہ مسلمان سوچ چکا ہے نہیں مسلمان بیدار ہے اور انشاءاللہ بیدار ہوگا اور یہ مسئبتیں بھی اسی وجہ سے آ رہی ہیں لَعَلَّهُمْ يَرْدِعُونَ تاکہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں تو میں آج سے ہی کہتا ہوں بیس تاریخ سے بیس اکٹوبر سے آپ ایک مہینے کے لیے پیپسی اور کوخ خدا کے واسطے آپ کو واسطہ ہے فلسطین کے شہدہ کا فلسطین کے تڑپتے ہوئے بچوں کا فلسطین کے پیاس کے پیاس کی وجہ سے ترستے ہوئے لوگوں کا کہ آپ یہ دونوں چیزیں سب سے پہلے چھوڑ دیں ایک مہینے بیس اکٹوبر سے بیس نومبر تک بلکل ختم ہونا چاہیے چاہے آپ کوئی تاجر ہیں چاہے آپ کی دکان ہیں چاہے آپ پینے والے ہیں چاہے بیچنے والے ہیں آپ کے لیے پیغام ہے اور اگر ایسا ہوا پوری دنیا کے عالم کے مسلمان اسے میں درخواست کرتا ہوں کہ اسرائیل کے پروڈکٹس کا بائیکارٹ کریں اور خصوصا یہ کوک اور پیپسی اس کی ایکونومی اور اس کی مالی قوت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے اس وجہ سے یہی سے دشمن کی کمر ٹوٹے گی روزانہ ایک ہزار کروڑ روپے کا نقصان پہنچانا ہے انشاءاللہ اگر آپ کے دل کے اندر ایمان کا جرہ برابر بھی اگر مقدار آپ کے دل کے اندر ہے تو انشاءاللہ آج سے ان چیزوں کو چھوڑیں گے بیچنا بھی اور پینا بھی میں آپ کا بھائی ناصر حسین زکریہ اٹھا بڑی